سینیٹی جلاس چیرمن یوسف رضا گلانی کی زیرے صدایت جاری ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر طارر نے ایوانویں ترمیم پیش کی اور کہا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم پیش کرنا چاہتا ہوں آئینی ترمیمی بل کو زمنی ایجنڈے پر زیرے خور لائے جائے اس کے ساتھ ہی وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ آئینی ترمیمی بل پر بات ہوئی جس پر کمیٹی تشکیل دی گئی اور کمیٹی میں تمام پارلیمانی جماعتیں تھیں آپوزیشن سے بھی بات کی گئی ہے وزیر قانون نے کہا کہ جیو آئی کی مشاورت سے مساودے پر اتحادی جماعتوں کا اتفاق ارائے ہو چکا ہے اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو شکوار منظوری ہو رہی ہے باعث شکوں کی منظوری دے دی گئی ہے اور اگر ہم بات کریں سینیٹ میں حکومت کے نمبر کی تو اٹھاون سے بڑھ کر پینسٹھ ہو گیا ہے چھبیس میں آئینی ترمیمیں بلڈ کی شکوار منظوری کا عمل اس وقت جاری ہے آئین کے تحت شکوار منظوری میں ہر شک کے لیے دو تہائی اقصدیت ہونا لازمی ہے سینیٹی جلاس میں پہلی شک منظور ہو گئی اور پینسٹھ ارائکین نے شک نمبر دو کے حق میں ووٹ دے دیا تھا ہنج جی اور اس طرح سینیٹ میں حکومت کا نمبر اٹھاون سے بڑھ کر پینسٹھ ہو گیا تھا آئینی ترمیم کے حق میں حکومتی ووٹ اٹھاون بی این پی کے دو جی ایو آئی کے پانچ ووٹ شامل ہیں جبکہ سینیٹر قاسم رونجو اور سینیٹر نسیمہ ایسان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ترمیم کی شکوار منظوری کے دوران پی ٹی آئی سنی اتحاد کانسل اور ایم جی وی ایم کے عراقین ایوان سے چلے گئے خیال رہے کہ حکومت کو سینیٹ میں ترمیم کے لیے دو تہائی اکثریت چاہیے اور اسے چونسٹھ ووٹ درکار ہیں جبکہ شکو کی گربات کریں منظوری کی تو پینسٹھ ووٹوں کے ساتھ شک جو ہے وہ منظور ہو رہی ہے اور بائیس شکے منظور ہو چکے ہیں عدیر بڑائی شمالے ساتھ موجود ہیں عدیر آگاکی جگہ اس وقت چھبیس آئینی ترمیم کی تمام بائیس شکے جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہیں اور مولانا فضل الرحمن کی جو شکے ہیں اس میں چار شامل کی گئیں ان کی منظوری جو ہے پہلے جو کلاس وائز منظوری جو ہے وہ کی کہ یہ 65 عرقین جو ہے انہوں نے تمام شکوں کے حق میں ووٹ کیا اور اس وقت دو لابیز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں آئیز اور نو کی تو جو عرقین اس کے حق میں ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے جیرمن سینٹ کی جانب سے کہ وہ آئیز کی لابی میں چلے جائیں تو اس وقت جو آئیز کی لابی ہے یعنی جو اس کے حق میں ہیں وہ اس وقت ان کی کتار دیکھی جا سکتی ہے جو ٹیسک بنایا گیا ہے آئیز کی لابی کے دروازے کے بالکل ساتھ ہی اور وہاں پر لوگ اپنا نام جو ہے وہ دیکھنے کے بعد اپنا نام نرج کروانے کے بعد جو ہے وہ اس لابی میں داخل ہو رہے ہیں لابی میں داخل ہونے کے بعد جو کاؤنٹنگ ہے وہ کی جائے گی اور جو ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایوان میں صرف اون عباس جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ اس کے خلاف جو اس کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں اور وہاں پر بالکل آلموس خالی پڑی ہے لابی جو نو کی ہے تو آئیز کی لابی کے باہر جو ہے وہ تقریباً کوئی پندرہ سے پیس کے قریب افراد جو ہیں وہ اس وقت اپنا نام فیرس میں درج کروانے کے بعد اندر جا چکے ہیں اور اس سے پہلے ہیڈ کاؤنٹ جو ہوا وہ کلاوز وائز ہیڈ کاؤنٹ ہوا اور تقریباً تمام جو کلاوزز ہیں ان میں 65 اراکین جو ہیں انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور جو حکومتی اتحاد کے علاوہ جو جے یو آئی فے اور بین پی جو ہیں ان کے اراکین نے ووٹ دیا تو ایسے میں جو ایک مرحلہ ہے اس میں اس کی کلاوز بائی کلاوز منظوری جو ہے وہ 65 اراکین یعنی کم از کم 64 اراکین جو ہیں وہ درکار تھے دوتا ہی اکسریت کے لیے تو 65 اراکین نے اس کے حق میں ووٹ دے کے ایک مرحلہ مکمل کر دیا کسی بھی ایک جو کلاوز ہے اس میں کوئی مخالفت میں ووٹ نہیں آیا تو 65 اراکین جو ہیں اب وہ داخل ہو رہے ہیں آئیز لوبیز میں اور وہاں پر اب آخری مرحلہ ہے جس میں وہاں پہ جو فیرس میں درج کرانے کے بعد وہ کاؤنٹ ہوگا اور وہاں پر ہیڈ کاؤنٹ کے بعد جو میمبر ہیں ان کے دستخط بھی ہوں گے یہ دستخط اور وہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کو کاؤنٹ کرنے کے بعد جیرمن سینٹ یوزر زرگیلانی جو ہیں وہ آناؤنس کریں گے کہ جو آئینی ترمیم کا جو مسعودہ ہے وہ ایوانِ بالا نے منظور کر لیا جی